آج بڑے بڑے جو علماء ہیں اور جو سرپرست تھے مولانا کلیم صدیقی کے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ زبان نہیں کھولنا ہے بیان تک نہیں دے رہے ہیں اس بیان میں تو کچھ نہیں ہوتا سارے لوگ بیان دے رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں ساکوں پہ بھی آ رہے ہیں چینل پہ بھی بات ہو رہی ہے اماز آمین بھی لکھے جا رہے ہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ دارالعلوم ندوت العلماء جہاں کلیم صدیقی نے تعلیم حاصل کی اور جہاں سے انہوں نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا اور جہاں کی سرپرستی ان کو ہر دور میں حاصل لہی اور آج بھی حاصل ہے اور آج بھی ان کا مدرسہ دارالعلوم کی شاخ ہے کیا ہو گیا ہے دارالعلوم کے لوگوں کو دارالعلوم کے ذمہ داروں کو کیا ہو گیا کونسی بیماری لاحیق ہوئی ہے کونسی دہشت ہے جس نے زبانوں پر تالے ڈال دیئے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو چھوٹے ہیں اور جن کی وہ حیثیت نہیں ہے وہ زبان کھول رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے علماء ابو حنیفہ کے دور میں تھے امام مالک کے دور میں تھے امام شافی کے دور میں تھے بہت بڑے علماء آخری درجے کے ائمہ فقہات ہے لیکن انہیں وہ حمت نہیں تھی جو ابو حنیفہ کو تھی جو مالک کو تھی حالانکہ مالک نے بھی کھل کر نہیں کہا تھے امام ابو حنیفہ نے تو کھل کر باتیں کی تھی مالک نے تو بہت بچ بچ کے بچ بچ کے فتوہ دیا تھا پھر بھی ان کی گریفت ہو گئی اور شافی نے بھی کھلم کھلا کوئی اعلان نہیں کیا تھا لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ذاتی کی گئی تو یہ امت جو ہے اس کو بھگت رہی ہے اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ افراد کے جو حق بات کہتے ہیں چاہے دنیا ناراض ہو جائے اللہ کی خوشی مقصود ہوتی ہے نبی کی رضا مقصود ہوتی ہے قرآن پاک کا حق سامنے ہوتا ہے حدیث نبوی سامنے ہوتی ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں اور انہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے